ہلو دوستو کیسے آپ لوگ ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ پاسٹا مسالہ کا یہ بڑا پیک ہے پاسٹا مسالہ کا اور یہ ہے اس میٹ این جونز کا میکرونی پاسٹا مسالہ اس میں آپ کو ڈویلو سنگل یوز کر کے آپ کو سیشے ملیں گے اس کے اندر یعنی اس میں آپ کو بارہ آپ کو ملیں گے ڈویلو آپ کو مسالہ کے پیکٹ ملیں گے اور اس پہ آپ کو طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بنانا ہے یہ میکرونی اور یہ مسالہ کس طرح سے آپ کو یوز کرنا ہے یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کا جو پرائس ہے وہ ہے سیونٹی روپیس اور اس میں جو بارہ یونٹ ہیں بارہ جو پیکٹس ہیں اس کے اندر چھوٹے وہ نائن گرام کے ہیں ڈویلو پیٹ ہو گیا ہے اور سیونٹی روپیس کا پرائس ہے تو اس کو ابھی ہم کھول کے دیکھیں گے کی اس کے اندر جو پیکٹس ہیں وہ کیسے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ملے گا تو جب آپ میکرونی بنانے جائیں گے تب آپ کو یہ ایک پیکٹ کھول کے آپ کو ڈال دینا ہے اور باقی کی جو میکرونی مسالہ ہے وہ آپ کی سیف رہے گی آپ کی فریش رہے گی تو اس طرح سے آپ کو بارہ پیکٹ آپ کو ملیں گے تو میں اس کو دیکھئے کاؤنٹ میں نے کیا اس کو اور یہ بارہ تھے تو اس کو ابھی ہم اس کو ابھی بنائیں گے میکرونی کے ساتھ میں نے میکرونی بوائل کر لیا ہے اور بس اس کو پاسٹا مسالہ ڈال کے ہم بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو اس طرح سے آپ اگر خریدتے ہو تو وہ صحیح رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ پہنچ جائے گا آپ کو کتنہ ایک پیکٹ ڈالنا ہے کی دو پیکٹ ڈالنا ہے اگر آپ ایک پڈ میکرونی بنا رہے ہیں اگر آپ ایک لکھ پڑا بنا رہے ہیں اگر میں آپ کو اس میں ایک کپ ڈالنا ہے تو میں کپ لیم ہے تو میں دو پDR کر کے ل دو کپ میں لیا ہے اور اس کو بوائل کرتے ہیں میں نے اوائل تھوڑا سا ڈال دیا تھا پانی میں اور اس کو تھوڑی در بوائل کر دیا ہے اور آدھا پکایا ہے میں نے بس اس کو پوری طرح سے آپ کو میکرونی کو نہیں پکانا ہے اب ہم ایک پین میں یا کڑھائی میں یہ لیں گے سبزیاں لے لیں گے تو میں نے تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے اور شملا میچ ڈالیا اور یہ پتہ کو بھی ڈالیا ہے آپ چاہو تو اور بھی اس میں سبزیاں جیسے گازر ویگر آپ ڈال سکتے ہو میرے پاس یہ تین چیزیں ایبلیبل تھی تو میں نے یہ تینوں کو ڈال دیا اب اسے کو ہمیں فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک اور فرائی ہم اگدم ہائی فلم پر کریں گے فلم اگدم ہائی رکھے گا اور اس کو فرائی کر لیجئے گا تو دیکھئے تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سی فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم میکرونی کو ایڈ کریں گے تو آپ جائے تو جو ادر شیپ میں آتے ہیں پاسٹا وہ بھی آپ اس کو اس سے وہ بھی بنا سکتے ہو میں نے اس میں اس شیپ کا جو یہ میکرونی بولتے ہیں اس کو یہ میں نے اس سے بنایا ہے تو میکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو مسالہ کا پیکٹ ہے وہ ایڈ کریں گے تو کیونکہ میں نے دو کپ میکرونی کو بول کیا تھا تو میں یہ دو پیکٹ مسالہ ایڈ کروں گی تو اس کو کھول کے ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے مسالہ کافی اچھی اس کی خوشبو آ رہی تھی تو میں نے دو پیکٹ اس میں ایڈ کر لیا ہے ابھی اور ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو ہم اچھے سی مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے تو میں اس میں پانی ایڈ کروں گی ایک کپ تو اگر آپ ایک کپ میکرونی بنا رہے ہیں تو آدھا کپ پانی ایڈ کریں تو میں دو کپ بنا رہی ہوں تو میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ جب تک درائی ہوتا ہے تب تک آپ کی میکرونی بن کر ریڈ ہو جائے گی تو دو سے تین منٹ اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے اور یہ اچھے سے دیکھئے درائی ہو جائے گا یہ اچھے سے اگدم درائی ہو چکا ہے اس میں نیچے پانی نہیں ہے اب اس کو ہم اتھار دیں گے اتھارنے کے بعد اب اس کو ہم سرف کریں گے دیکھیں کافی گرم ہے اس کو گرم گرم کھانے سے بہت اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے تو کیونکہ میں نے اس میں مسالہ ڈالا ہے وہ مسالے کے علاوہ آپ کو اور کچھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور یہ بن کر کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو اب میں اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی تھا اس کا سواد بہت اچھا تھا وہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو سویہ ڈالنا ہے اس طرح سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ یہ ڈالیے اور بن کر ریڈی ہو جائے گا تو ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتائے گا اگر ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت ہیں